پاکستان کی جان مان شان سب سے بڑے سوپر سٹار ارشت ندیم نے پیریس اولمپکس میں پاکستان کا جھنڈا بلند کر دیا ہے اور فائنل میں کالیفائی کر دیا ہے ایٹی سکس پوائنٹ فائیو نائن کی جیولین تھرو پھینکے انہوں نے میک شور کیا کہ پاکستان کے جو امید لگا کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ گولڈ ملے گا وہ آٹھ آگست کو رات کو یارہ بج کے پچیس منٹ میں سارے لوگ ٹی وی کی آگے بیٹھے ہوں گے کیونکہ جیولین تھرو کا فائنل ہے یاد رکھنا ہے آپ نے آٹھ آگست یعنی دو دن کے بعد رات کو یارہ بج کے پچیس منٹ پہ ارشت ندیم مقابلہ کریں گے بھارت کے نیرج چوپرا کے ساتھ جو کہ ابھی کوالیفائنگ راؤنڈ میں پہلے نمبر پہ آئی ہیں پھر گرنیڑا کے دوسرے ایتھلیٹ ہیں جو دوسرے نمبر پہ آئی ہیں ارشت ندیم نے بھی فائنل کے لئے کوالیفائی کیا ہے بہت تگڑا مقابلہ ہوگا پہلے ہم ارشت ندیم کی محنت کی بات کرتے ہیں کہ محنت اللہ کسی کی نہیں رکھتا آپ جس مرضی جگہ سے آپ کا تعلق ہے اگر آپ محنت کرتے ہیں تو آپ کے خون پسینے کی وہ جو محنت ہے اللہ آپ کو اس کا پھل دیتے ہی دیتے ہیں لازمی دیتے ہیں اور جب بھی ہم محنت کی بات کرتے ہیں ہم کیسے اپنے پیارے پاکستانیوں کو بھول سکتے ہیں جو دنیا بھر میں سپیشلی گلف میں سعودی عرب میں اتنی گرمی کے موسم میں محنت مزدوری کرتے ہیں اور اپنے گھر پیسے بھیجتے ہیں لیکن مجھے افسوس اس چیز کا ہے کہ ابھی بھی بہت زیادہ ہمارے پاکستانی ایسے ہیں جو ریمیٹنس کے ذریعے پیسے نہیں بھیجتے ہنڈی جیسی گندی چیز کے ذریعے وہ پیسے بھیجتے ہیں تو آپ کو آج کل میں بتا رہا ہوں کہ میں اسی آگست میں سعودی عرب آ رہا ہوں سٹیٹ بینک پی آر آئی بینک الحبیب اور ایچ بیل کے ساتھ مل کے اور ہم نے ریمیٹنس کے لیے آواز اٹھانی ہے ہم نے لوگوں میں اویرنیس اٹھانی ہے جتنے بھی لوگ سعودی عرب میں یا دبائی میں بھی سپیشلی چونکہ میں سعودی عرب آ رہا ہوں تو سعودی کے لوگوں سے میں بات کر رہا ہوں جتنے بھی لوگ آپ کے اردگرد ہیں آپ کو پتا ہوگا یار آپ کا دوست یار کوئی آپ کا روم میٹ سارا کوئی نہ کوئی ہنڈی کے ذریعے پیسے بھیجتا ہوگا آپ نے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اپنے اس بھائی کو دوست کو یہ کہنا ہے کہ جیسے عرشت ندیم ملک کا نام روشن کر رہا ہے ویسے ہم نے بھی روشن کرنا ہے کیسے اپنے ملک کی اکانومی میں حصہ ڈال کے اور کیسے آپ اپنے ملک کا ہاتھ پکڑیں گے آپ کے سامنے ملک کے حالات کتنے خراب ہیں کیسے ہاتھ پکڑیں گے ریمیٹنس کر کے آپ نے ہمیشہ اپنے دماغ میں یہ بات رکھنی ہے کہ ہنڈی سے انکار پاکستان سے پیار آپ نے ہنڈی سے انکار کرنا ہے کوئی بندہ آپ کو کہے کیار ہنڈی کے ذریعے یہ ابھی پیسے مل جانے ہیں نئی بھئی ہم ریمیٹنس کے ذریعے کریں گے ہم لیگل طریقوں سے کریں گے تو ہم سٹیٹ بینک پی آر آئی بینک الحبیب اور ایچ بیل کے ساتھ ملکے اپنے ہم وطنوں میں سعودی عرب میں اس سال ازادی کا جشن منائیں گے وہاں پہ کرکٹ کے ٹورنمنٹ بھی ہوں گے کوالی نائٹس بھی ہوں گی اور انشاءاللہ آپ سب کو میں انوائٹ بھی کروں گا آپ سے ملوں گا بھی ہم نے مل کے ویسے ہی جیت کا جھنڈا سعودی عرب میں گارنا ہے پاکستان کا جیسے آج ارشد ندیم نے پیرس میں پاکستان کا جھنڈا گا رہا ہے لویو ارشد ندیم ہم سارے جیولین نہیں دیکھتے میں بڑا آنسٹ ہو کے بات کروں گا میں بھی انہی لوگوں میں سے ایک ہوں جنہوں نے کبھی ارشد ندیم سے پہلے جیولین کا سنا بھی نہیں تھا کبھی پتا بھی نہیں تھا یار کہ جیولین چیز کیا ہے لیکن جب آپ کے اپنے ملک کا ایک ستارہ اتنے بڑے لیول پہ اچھا بھی کر رہا ہو تو دل کرتا ہے گیم دیکھنے کا ورکنگ ڈے ہے سارے کام چھوڑ کے سب بیٹھے ہوئے تھے دو بج کے پچاس منٹ پہ کہ جی ارشد ندیم نے لائیو آنا ہے پورا پاکستان بیٹھ کے دیکھ رہا تھا اور آبویسلی وہاں سے بھارت میں بھی میں دیکھ رہا تھا جیو میں تقریباً کوئی دو کروڑ بندہ دیکھ رہا تھا ایک ٹائم پہ وہ بھی بہت بڑا نمبر ہے ایک جیولین جیسی تھرو کے لیے فائنل میں بہت تگڑا مقابلہ ہونیول ہے ارشد ندیم کو اپنی لائیف کی بیسٹ گیم کھیلنی پڑے گی کیونکہ ان کا مقابلہ کہیں نہ کہیں نیرج چوپرا کے ساتھ اب نیرج کے بارے میں میری اونرسٹ اپینین یہ ہے کہ جیسے ہی ہم نے کبھی ارشد ندیم کو پہلی دفعہ دیکھا ہے ویسے ہی ہم نے نیرج کو بھی پہلی دفعہ دیکھا تھا ارشد کے ساتھ ہی میں نیرج کو بیسٹ کہتا ہوں کہ یار یہ کوئی علیدہ بیلڈ ہے اس کی یہ بہت پگڑا بند ہے یہ مجھے ہمیشہ تھوڑا سا مضبوط لگتا ہے یہ مجھے ہمیشہ فیورٹ لگتا ہے اس کی جو باڈی ہے اس کی جو بیلڈ ہے وہ بہت نیکس لیول بہت نیکس لیول ہے لیکن یہی تو مقابل ہے ایسے ہی تو اولمپک کے میڈل جیتے جاتے ہیں کہ فیورٹ کوئی اور ہوتا ہے آپ اپنی اے پلس گیم کھیل کے فیورٹ کے گلے سے میڈل اٹھا کے چھین کے پہن لیتے ہیں کہ میں ہوں آج کا وینر پھر آپ سب سے اوپر کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کے ملک کا قومی طرحانہ نیشنل ساری دنیا ریسپیکٹ کے ساتھ سنتی ہے سو مقابلہ بہت تگڑا ہے بہت تگڑا مقابلہ ہے اور آپ نے بھی ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے کس کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ جو ہنڈی کے ذریعے پیسے بیجتے ہیں آپ نے ان کو بتانا ہے کہ ریمیٹنس کے ذریعے پیسے بیج نہیں ہے بھائی صرف ریمیٹنس ہوگی سو یاد رکھنا ہے میں آ رہا ہوں سعودی عرب سٹیٹ بینک پی آر آئی بینک الحبیب اور ایچ بیل کے ساتھ اور ہم نے ملک ازادی منانی ہیں اب ملک دعا کرتے ہیں کہ آٹھ آگست کو جو فائنل ہونا جیولین تھرو کر رہا ہاتھ کو یارہ بج کے پچیس منٹ میں اس میں پاکستان گولڈ میڈل لے کے آئے انشاءاللہ